اداب نمسکار ست سریعہ کال دوستو گرویل سن موٹیویشنل شو وچ تو ہڈا نگا سواگت تے پھر دوستو آج میں آگیا ہے تو ہڈے نالے کوہور وشہ لے کی وشہ بڑا قیمتی ہے اجدہ جڑا میرا وشہ ہے وہ ہے بحث ساڑے اکے میں نقصان کر دی ہے کیونکہ سنوں کئی وار پتہ ہی نہیں چل دا کہ ساڑی گالبات قدوں بحث دے ویچ بدل جان دی ہے اور بحث دے بڑے وڈے نقصان دے ہے خاص کر کے بحث کر کے ہی کئی وار ساڑیاں نوکریاں چلے جان دی ساڑے گراک ٹوٹ جان دے ہے ساڑے دوست دشمنی ویچ بدل جان دے ہے اور بہت وڈے نقصان ہیں بحث دے تے اجدہ اپنی پوری دی پوری گالبات رہنی ہے بحث دے وشہ تے ہی کہ جو بحث ہے اکے میں ساڑے برباد کر دی ہے تے دوستو اس لئی گالبات شروع کرن تو پہلا میں تو ہنو ایک گجارش کر دیماں کہ تسی اس چینل نو جو یوٹیوب تے ہے ساڑا اس چینل نو تسی سبسکرائب بھی کر دے ہو نالگا بیل آئیکنمی دبا دے ہو اور جکر تسی فیس بک تے ساڑے پیز تے اے ویڈیو دیکھ رہے ہو اتھے بھی تسی ساڑے پیز نو لائک کر دے ہو اور اس ویڈیو نو پورا سننا جکر تو ہنو چنگی لگے تا نوے لگے کہ اور کسے دا بھی پیدا کر سکتی ہے تے او دے نال بھی تسی یہ ویڈیو شیئر کر دینا تاکہ اپنے دوستان متراندہ بھی پیدا ہو سکے کیونکہ ساڑا ایک کو ایک منورت ہے کہ اسیں ایک چنگی جندگی جونی سکھنی آتے او کر دے ہیں اپنا وشیدی شیروعات پہلی گلتہ ہے یا دوستو ساڑی جو جندگی ہے نا ایک کھیتی وانگ ہے گروہ نانک دیو جی نے بھی اپنی بانی چے گل کہی ہے کہ جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی بیج دائے اپنی کھیتی نو سنبال دائے ٹھیک اسے طرح پرماتما میں اے ساڑی جندگی روپی کھیتی نو پیدا کر دائے اور آپ ہی وہ پرماتما اس کھیتی نو سنبال دائے تے جیڑے لوگ کھیتی کر دیا نا وہ چنگی طرح جان دیا کہ کھیت ویچ اسی فسل آپ بیج دیا پرنتو فسل دے ویچ جو کاس بوٹ اندہ با جننو اسی کاس پتوار کہ دینے ہیں وہ اپنے آپ ہی پیدا ہو جندہ ہے تے وہ کاس بوٹ وہ جیڑا کافوس آپ ہاں کہ دیئے پنجابی چھ وہ پیدا کوئی نہیں کر دا سگوں فسل دا نقصان ہی کر دا ہے اس سے کر کے کسان دی فسل ویچ جد بھی کتے کوئی کاس بوٹ پیدا اندہ ہے نا تے وہ اسنو اس سے ویلے ہی اپنی فسل چوچا ہے دوائی پا کے جان خطان دے نالی اسنو کر دیندہ ہے تاں کے ایک کافوس او دی فسل نو خراب نہ کرے او دی فسل دا نقصان نہ کرے پرنتو ساڑھی جندگی دے ویچ ساڑھی ویچ جو کمیاں آن دیا ہیں وہ کمیاں سنو آپ ہی دور کرنیاں پہنیاں ہیں اصل ویچ اسیں اپنی جندگی روپی اس گڑی دے آپ ڈرائیور ہیں تے تسی دیکھ دے و جدو ایک کار سڑکتے دوڑ رہی اندھی ہے نا تے انو ہینڈل نو او دے سٹیرنگ نو بار بار سدہ کرنا پہندا ہے اور جے کر تسی یہ سوچو کہ اس سٹیرنگ نو سدہ رکھن دی لوڑی نہیں تے او کار تا نو کسے منجلتے نہیں پہنچائے گی سگو کسے کھڑ کھا ہی دے ویچ لے ڈوبے گی اور کتے ہور جگہ تے نقصان کر دے ویگی اور اسے ترہ دی ساڑھی جندگی ہے اور اس جندگی دے ویچ ایک چیز دا سامنا تے سا نو بوت وار کرنا پہندا ہے اور چیز ہے بیس او اپنے ویشیتے آئیے اصل ویچ اسیں گل بات دے شروعاتے کر دے ہیں کسے مددے تو پر تیرے تیرے سا نو پتہ ہی نہیں چل دا کہ اسیں بریک کتے لگاؤنی ہے گل بات بڑی اسارون دی ہے گل بات دے نال فیدا ہندہ ہے پرنتو جیڑی بیس ہے اے دماغ دے ہنکار ویچو اپس دی ہے اور بیس دا ایک کی نشانہ ہندہ ہے کہ میں جتنا ہے اے دے بیچ ہارنا نہیں ہندہ اور جو جتنا چوندہ ہے ہاں او ایک بیس دے بیچ جتنا جائے گا پر اوس جت دے نال ہو دا نقصان بڑا وڈا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جکر تسی اپنے باوس دے نال بیس کرو تسی جتنا جاؤ گے پر تہاڈی جت تو ہو سکتا ہے تہاڈی ننکری کھو بیٹھے ننکری چلی جائے ہو سکتا ہے تسی ایک دوست دے نال بیس دے بیچ جتتے جاؤ پر اوس تو بات تہاڈی دوستی دی مٹھاس جاندی روے ہو سکتا ہے تسی ایک بیس دے بیچ اپنے گراک دے نالتا جت سک دے ہو پر جاد رکھو او جت بھی تو ہاڈی ہار ثابت ہو جے گی جدوں او گراہک تانوں شڑ کے کسے دوسرے دی دکانتے چلے جائے گا پھیر کی ہوئے گا تو ہاڈی جت بھی ہار بن جائے گی کیونکہ جڑی بیس اندھی ہے اے دماغ دے شوٹے پانچوں نکل دیا اور اہمیں کئی بار اسی بیس پیدا کر لینے ہے اور میں ایک گل کہہ دیما جکر تسی جندگیچ اگے ودنا ہے جکر تسی شکرہ سونی ہے تسانوں سیانے بننا پہنا ہے کیونکہ سیانے لوگ ہی اگے ود دیا جیڑے مور کھن دیا نا اوہ مور کھدا مطلب ہی اے موں اگے رکھیا بس بول لی جانا ہے اور اے نہیں پتا کئی وار چھوٹی جی کہیں گل بھی بہت وڈے بوال کھڑے کر دن دی ہے اصل چاہ ہونے ہی لیٹریسٹلی ایک دو دنہ دی گل ہے یو ایسے دے بچ بہت وڈے جیڑے ہیں ایسوے لے ویواد اور ایزیٹیشن ہو رہے ہیں انہاں ایزیٹیشن دا کارن صرف ایک بندہ ہے جس بندے نوں پلیس نے پکڑیا اور اس کالے بندے دی ڈیتھ ہو گئی تے اس ڈیتھ دے اوپر چاہی دا تا اے سی کہ جو اتھون دے راشترپتی صاحب ہے وہ چپ رہن دے کیونکہ پلیس دا معاملہ سی کوئی بہت وڈہ نہیں سی پرنتو انہاں نے ایک ایسا بیان دے دتا کہ لوگ سڑکان تے نکلائے اور اوہ جیڑی ایزیٹیشن سی اوہ امریکہ تو ٹپ کے دوسرے دشاں تک بھی پہنچ گئی اے اج دی میں جو تنو خبر ہے او دے اکورڈنگ دس رہا ہے ایک جون دو ہزار وی دے اکورڈنگ تے میرے کہن دا مطلب اے ہے ایک چنگی وڈی پوسٹ تے بیٹھ جانا سوکھا ہے پر اوس پوسٹ تے جکر تسی لمبا بنے رہنا چاہوں دے ہو تے تو ہنو بیس تو بچنا پہے گا تسی پھر اے چیز نا دیکھو میں ایک دن دی گل سن رہا سی کہ اسی نا گڑی تے جا رہے سی گے تے ساڑے نال ایک ساڑے دوست بیٹھے ہوئے سی نال ہی ساڑے جڑے ستکار جو پرنسپل صاحب بھی بیٹھے ہوئے سی ہویا اے کہ اے دوست کہن دا کہ اے سوار جو پھیل ہون دا انکڑا ہے بچیاں دا بارمی دے ویچ پورے کنٹری دے ویچ او سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے جدکہ اس ویشے تے پہلے ہی ساڑی بڑی سٹڈی ہو چکی سی سٹڈی تے پروپ بھی بہت سارے پیسی اور گڑی دے ویچ او دے آثنٹی کےٹڈ جو پروپ سن او ساڑے کوڑ سن پرنطو سارا کچھ سنن تو بعد بھی جڑے میرے نال بیٹھے ہوئے سن بہت سیانے سوجوان پرنسپل صاحب سن انہوں نے بلکل او دا جواب نہ دیتا جاد او مطر اتر کے دور چلا گیا تے میں کیا سر تسی چنگی طرح جان دے ہو کہ اس وار ساڑے جڑے کنٹریز پورا مل کے وی بائی پرسنٹ بچے بھی پھیل نہیں ہوئے تو ہاڑے کوڑو دے انکڑے بھی پایا تو ہاڑے کوڑ فائل دے بیچ ساریاں چیزیاں لگیاں ہو یا سی تے او جیڑا سجن ہے او کہہ رہا سی سیمنٹی پرسنٹ دے آس پاس بچے پھیل ہو گئے تے تسی انہوں او دی گالدہ جواب کیوں نہیں دیتا تے پرنسپل صاحب حس کے کہن لگے او سو پرسنٹ بھی پھیل کر دن دا اے دے نال کی فرق پہنا ہے اے میں بیس دے بیچ کیوں الجنا اور میں نو اے گھل بڑی چنگی بڑی سیانی لگی کہ اسی جکر بیس تو جنہ بچانگے انہیں اسی جنگیچ اگے وداں گے اصل بیچ جو فوجیاں نو سکھائی جاندی ہے نا بڑی سونی چیز سکھائی جاندی ہے فوجیاں نو انہوں اے نہیں سکھائی جاندہ کہ تسی اگلے دا وارک میں روکنا ہے کئی بار اے بھی سکھائی جاندہ نہیں اگلا جتھوں بار کر رہے ہیں تو تسی پرے ہٹ جاؤ اور جیڑی شکتی تسی او سوار نو رکنتے لگانی ہے وہ شکتی تسی اور کتے اسارو اور اس تو ودیہ کامتے لگاؤ کارن اے ہے کہ اسی جننیش طاقت جننی مین تسی کسے نو حرانتے لونی ہے اور کسے نو حرانتو بعد بھی سمجھ لینا ہارانگے اسی او نہیں ہارے گا ہون جس نے پہلے ہی اپنا مان بنا لیا ہے آج کل میں سکھ ترمدی گل کرا تو سکھ ترمدے ویچ بیس بڑے جورانتے چل رہی بہت ہی جوران شورانتے ایک پک ہوئے جیڑا کہندہ ہے کہ پجاری وعدنو ختم کرنا ہے تو ایک پک ہوئے جیڑا کہندہ ہے کہ اسی جاگروک وعدنو ختم کرنا ہے ایک پک کہندہ ہے کہ اسی دسم گرانتنو گرو مندنا ہے تو دجہ پک کہندہ ہے نہیں اسی دسم گرانتنو گلت ثابت کرنا ہے مطلب کہ بحیث جیڑیوں چل رہی ہے دماغ کی اسی اس طرح کچھ اچیو کر لیا ہے نا اسی ونڈیاں پا لیاں نہیں ساٹے اندر دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں پر اچیومنٹ جیرو دی جیرو رہی کچھ بھی سنو پراپت نہیں ہویا ہاں بیس دی جگہ تے اسی ایک ہور طریقہ ورد سکھ دے ہیں انہوں کیا جاندہ ہے وارتالاب انہوں کیا جاندہ ہے گل بات گل بات دے بچ اپنے فیصلے تے ادھا ہی نہیں اڑے رہی دا کہ مرگی دیاں تے تن ٹنگا ہوں دیاں تے تن نہیں او دا مطلب اے میرا بچار ہے ایدھا ہو سکتا ہے اور بڑے سیزنا اور او دا مطلب اے گل بات کدے بھی توڑنی نہیں اور اگلے نوں سننن دا پورا پورا موقع دینا ہے اپنے آپنوں سنائیں ہی نہیں جانا کہ جو میرے کول ہے میرے دماغ چاہے میں او دے تے اڑیا رما سنائی جانا دوسرا اے بھی دیکھنا کہ اگلا بندہ مان کر کے کتھے پکا ہے جکروں مان کر کے اس جگہ تے پکا ہے تے تسیوں دے ماننو نہیں جلدی ہلا سکتے کیونکہ ایدھے واسطے بڑی لمبی جرورت ہے اور تیسری چیز اے ہے اس دنیا تے جننے بندے آئے ہیں انہا سارے اندیاں جکر شکلان بکھریاں بکھریاں تے اقلامی بکھریاں بکھریاں اس کر کے جمیں اسی کسیدی شکل نہیں بدل سکتے اسے ترہی ہو سکتے کسیدے سباہ رومی بدلنچ مشکل ہوئے کیونکہ پلے ہی بہت سارے لوگ کے دنال سہمت نہ ہوں اور کسی حد تک میں بھی سہمت نہیں ہاں پر پھر بھی میں گل کر رہا ہے وہ گل اے ہے کہ ایک بہت سارے لوگ مان دے ہے کہ اسی بہت سارا سباہ دے گن پشلے جنمہ چومی لے کے انہیں جد کہ میں پشلے جنمہ والی گل دے نال جادہ سہمت نہیں ہاں پر پھر بھی جو کہہ رہے میں انہوں نے گل راکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ دنیا کچھ کے چیز میں نومی اپیل کر دیا نے وچوں وچوں اپیل کئی ور میں سوچ دا ہے کہ ایک ہی کر دے وچ دو بچے اندے ہیں ایک بہت شاند سباہ آندا ہے تے ایک بہت اکھڑ اندہ ہے ایک گرو ارجن سیب ورگا گرمک پیارا بھی ہو سکتا ہے جس لئی پات سیب ان کے دن گرو ارجنکار گرو رام داس پگت اتر آئے ہوتے ایک پرتھی چند جیسا بھی ہو سکتا ہے ایک بچہ گرو ہر کرشن سیب ورگا بھی ہو سکتا ہے تے ایک بچہ بابا رام رائے ورگا بھی ہو سکتا ہے مطلب کے سباہ وے جڑا اے الگ الگ ہو سکتے دیں سوچ الگ الگ ہو سکتے دیں وچار الگ الگ ہو سکتے دیں پر ساریاں چی جانوں اسی ایک ہی تراندہ اپنی بیعث کر کے کرن دی کوشش کرنگے اوہ دے ویچ نقصان سڑا ہی ہوئے گا اور اس نقصان دا سنو بہت وڈا خمیازہ کئی وار پکتنا پیسہ اگدہ ہے کیونکہ میں نو کچھ سجن ایسے ملے جیڑے سجن ایک این لگے ساڑھی نونکری بڑی ودیہ لگ گئی سی پر اس جگہ تے ہسیں اپنے باؤس دے نال چگڑ پہ اسے کر کے نونکری شڑنی پہ باؤس دے نال بیعث ہو گئی سی مطلب بیعث ہوئی تو ہڈا نقصان پکا ہاں میں این ہی کہندہ اپنی گل نہیں رکھنی میں این ہی کہندہ تسی ترک نہ دو تسی دلیل نہ دو دلیل اور بیعث دے ویچ بہت وڈا فرق ہے جتھے بیعث اندھی ہے بیعث دے پچھے گصہ لکیان دا ہے جد کے دلیل دے پچھے تو ہڈا تضربہ اندھا ہے تو ہڈا گیان اندھا ہے تسی انہوں ایمے کہہ سکھ دیو میرے خیال مطابق ایس طرح کر لیا جاوے تو کمے رہے گا میرا بچار ہے ویسے میں نو انہا گیان نہیں اپنے اپنوں نیمہ وکھون دے بچ کوئی حرض نہیں ایک گلت گل ہے کہ ایسی اپنا کالر نیمہ نہیں ہون دینا نہیں ایسا نہیں ہے گربانی کہندی ہے نیمہ سو گورہ ہوئے جیڑا نیو جندہ ہے او دی ہی اہمیت جندگی زیادہ بات دی ہے اور جو نئی نیون دے او تے گردنا پھر ٹوٹ جندگیانے کیونکہ جاد رکھو جدوں میں ہنیری اوندی ہے ہنیری وڈے وڈے رکھانوں تے توڑ کے سٹ جندگی ہے پر جیڑے کاس بغیرہ ہے جو نیو جندہ ہے او اس ہنیری تو بچ جندہ ہے او دا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آ جو ندیاں چل دیاں کچھ ندیاں ایسیاں نے جیڑیاں وڈے وڈے رکھ اپنے کناریاں تو ریڑ کے لے جندگی ہیں پر جدوں او چل دیاں نے اونا چھ کاس اونا دے کناریاں تے بچیا رہ جندہ ہے اور ایس لئی میری تے دوستو ایک کیس لائے گل بات کرو اور بحث دے وچ سما بربادنا کرو اپنیا دوستیاں بربادنا کرو اپنے رشتے خرابنا کرو بحث دے وچ پیکے کیونکہ بحث ہمیشہ ہی نقصان دیکن دیا ہے اور اگے تو میں آس کرنا ہے کہ تسی بیس تو بچن لئی ہر سمبو طریقہ برتوگے اور کوشش کروگے کہ اسی بیس تو بچے رہیے اور جے کتے کرنا ہے تو اسی گل بات کریے گل بات دا مطلب اگلے دا پک پورا سننا پیارنا سننا بینا ٹوکے اگلے نو بولن دینا جدوں اگلا پوری گل کر لوے پھر میرے وچار انسار ایدہ ہو سکتا ہے کہنا پر ہر گل دے وچہ تو ہڈی تیرج تو ہڈا پیار تو ہڈی چیرے دی مسکراہت وہ بنی رہنی چاہی دی ہے گسے دے وچہ نہیں ہونا اور خاص کر کے ساڑے بزرگان دی کران دے وچہ اس سے کر کے مشکل پیدا ہو جان دی ہے کہ بزرگ اپنا آپ جلدی کھو دن دی ہے گل باتو کانی شروع ان دی ہے پر وہ کہانی جلدی ہی بیس اور بیس تو وہ کے تقرار تے لڑائی چگڑیا تک بھی پہنچ جان دی ہے اس لئے اس تو بچو دوستو تو ہنوے ویڈیو کے ہو جی لگی تسی جرور اپنے جڑے بچار ہے او کمنٹس کر کے دسنے ہیں نال ہی اس ویڈیو نو تسی ود تو ود ہور دوستا مطرہ تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ انہ دا بھی پیدا ہو سکے اور پھر میں وہ گزارش کر دیم کہ تسی یہ ساڑے چینل نو جیڑے اوہو سبسکرائب بھی کر دے و نال لگا بیل آئیکن دا بٹن بھی دبا دے و اور فیس بک تے تسی ساڑے پیز نو لائک بھی کرو کمنٹ بھی کرو ود تو ود اس ویڈیو نو اپنے دوستا مطرہ دے نال شیئر کرو تو میں پھر اور ایک نمی ویڈیو لائکے تو ہڈے جلدی ہی روبروو مانگا تا تک لائی